موسیقی انجیل مقدس مقدس مطیق کے مطابق مقدس مطیق کی انجیل اس کا چودوں باپ بائیسویں آیت سے اس وقت یسو نے شگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی کی طرف جاؤ اور مجھ سے پہلے پار چلو جب تک کہ میں حجوم کو رقصت کروں اور حجوم کو رقصت کر کے اکیلا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر گیا قادلی قادل واسطے دعا کرنے کے لیے اور جب رات ہوئی وہاں اکیلا رہا مگر کشتی اس وقت خشکی سے کئی گلوا کے فاصلے پر تھی اور لہروں سے ڈگمگار رہی تھی کیا ہوں کیونکہ ہوا مخالف تھی اور رات کے چوتھے پہر یسو جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا جب شگردوں نے اسے جھیل پر چلتے دیکھا وہ گبرا کر کہنے لگے یہ روح ہے اور ڈر کر چلا اٹھے اور یسو نے ان سے فوراً بات کر کے کہا خاطر جمع رکھو میں ہی ہوں مت ڈرو یہ ہے اجدہ پیغام خاطر جمع رکھو میں ہی ہوں مت ڈرو پترس نے اسے جواب میں کہا اے خداون اگر تو ہی ہے تو حکم دے کہ میں پانی پر چل کر تیرے پاس آوں اس نے کہا آ تب پترس کشتی پر سے اتر کر پانی پر چلنے لگا تاکہ یسو کے پاس جائے مگر جب دیکھا کہ ہوا تیز ہے تو ڈر گیا مگر جب وہ اس نے دیکھا کہ ہوا تیز ہے تو ڈر گیا اور ڈوبنے لگا اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا کیا کہا تھا اے خدا مجھے بچا کیا کہا ہے جی اے خدا مجھے بچا بہت اچھی دعا ہے اے خدا مجھے بچا تب یسو نے فورا ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا رب قدی کلیانی چھڑے گا فورا ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اسے کہا اے کامیت کا دو تو نے کیوں شک کیا اور جو ہی وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا فورا تھم گئی اور جو کشتی پر تھے انہوں نے دو کام کیے نمبر ایک انہوں نے اسے سجدہ کیا 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 ہے سجدہ کینے جائزے ہاں اگلا جملہ اور کہا انہوں نے اسے سجدہ کیا اور کہا کہ در حقیقت تو خدا کا بیٹا ہے انجل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں آج میں جیدہ پیغام دینا ہے امیحولی جی پڑھ دیتا ہے درمت میں ہی ہوں درمت میں ہی ہوں آج پہلی طلاب ذرا گورنہ سننا ہے پھر اچھا لگے گا انسان میں وہاں تسی کوئی بھی جڑا انسان ہے وہ کدھی نہ کدھی زندگی دے بے چھا دکھا چھا تکلیفا چھا مسیبتا چھا پہ جاتا ہے کئی تھوڑا پہندے میں کئی پہے رہن دے میں کدھی اپنی زندگی چھا کدھی خاندانی زندگی چھا مشکلہ جاندی ہے کوئی بیٹا کوئی بیٹی کوئی ہور مسیبت کوئی ہور پریشنی کوئی کام کاجے کوئی نوکری پتہ نہیں کوئی نہ کوئی مشکل کوئی نہ کوئی بیماری کوئی نہ کوئی پریشنی ہمیشہ رن دی ہے او دے بیچے آج دیا تلافتان دا پیغام میں ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تے دعا کی کیتی سی جدو مسیبتان چھو یہ تے دعا کی کرنی ہے اے خدا بند مجھے بچا تے او یسو کی کرے گا اپنا تبدہ بے گا تے توڑا تپڑے گا تے توانو بچا رہے گا آج پہلی تلافت اے دے مطابقے اسرائیل قوم اکو گلتوں بشہور سی اور اوکیڈی سی کہ اصرف ایک خدا نو مندے نیہ وانو اور او دے علاوہ ایک کسے اگے سجدہ نہیں کر دے انجویا کہ اسرائیل چھے ایک بادشاہ او دے نا اہابے انہیں کی کیتا ایک گیر قوم دی عورت نو اپنی بیوی بنا کے لے آئے شادی کر لی جدو گیر قوم دی عورت بادشاہ دی بیوی بان کے آئی تے انہیں کی کیتا انہوں دی قوم بوت پرس سی وہ اپنے بوت بھی چکے لے آئی انہوں دے سب تو وڈا بوت جنا سی او دا ناسی بال کی ناسی جی بال تے صرف بال انہیں چکے لے کے آئی بوت نہیں لے آئی چار سو اپنے کاہن بھی لے آئی تھاکہ او بوت دی پوجہ تے پرسطشوں پہ جدو انہیں بوتان دی پوجہ شروع کر آ دی تھی اسرائیل قوم چاہ جیڑے کہنے نے خدا دے لابا کوئی نہیں تے علیہاس نبی آیا آکے کہندہ ہے ملکہ نے غلط کیتا ساڑھی قوم چاہ ساڑھی ترتی تھے بوت بھی پوجہ ہو دے اے نہیں ہو سکتا انہیں کی کیتا انہیں آکھا بھی مجمع کٹھا کرو ثابت کریں گے جدہ زندہ خدا ہے پوجہ ہو دی ہوئے گی چیلنج کر دیتا وہ انہیں چار سو قائن سن او نا نو او نا کیا جی آؤ اینجم میدان لگ گیا شرط کیسی شرط ایسی جانور زبا کرنا ہے کیونکہ قربانی دی شرطیں کہ جانور زبا کر کے رکھو اگر او دے چاہ آپ پہ ہی آگل آگ جا ہے تے قربانی خدا نو کو بھولے انہاں لگے تے قربانی نہیں ہے کی علیہ السلام کہندہ چلو پہلا موقع تا نو کرو انہیں نے جانور زبا کر کے رکھ دیتا تے گون لگ پہ کچھ بھی نہ آیا جدہ گون لگیا کچھ بھی نہ آیا تے او چار سو قائن نچن لگ پہ پھر بھی کچھ نہ آیا علیہ السلام پہ انہیں نے مذاہ کر دیا ہے کہندہ اچھی 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 کہو شاید بال بولا ہے ہاں جی لکھ رہا ہے تسی ملوک نبی دی کتاب کار جا کے پڑھے ہو بڑا زبردست ہے انیسوہ باپ پڑھے ہو ملوک پہلی کتاب ملوک دی انیسوہ باپ کہلے لگا اچھی جدو انہیں نے ناچ شروع کی تا دے کہندہ زمین ہلا ہو انہوں پتا چلے حالی ستا ہے شاید کچھ بھی نہ آیا اور بوتے علیہ السلام کیا لگا لوکانوں کہیں دے مجمع کٹھا ہے کہنے لگا ہونوئی کہ ایدہ خدا بال سچا ہے ملکہ دا انہیں کیا نہیں کہنے دے قتل کر دیونا سارے آنے کیونکہ چھوٹے خدا دیا پرچار کر رہے ہیں قتل کر دیتا ہوں جدو ملکانوں پتا لگا نا کہ علیہ السلام کی کیتا ہے اچھا اس تو پہلے پہلے جدو انہوں دی قربانی کو بھول لو ہی تفر علیہ السلام کیا ہوں انہوں میری باری ہے علیہ السلام دعا کی تھی تو ایک دم قربانی چاکلہ گئی کیوں کیونکہ علیہ السلام تا خدا یہوہ سچا خدا سے جتو ملکانوں پتا لگا نا کہ بھئی میرے دے کاہن بھی مار دیتے نے تے میرے دے بالنوں بھی چھوٹا ثابت کر دیتا ہے انہیں کیا علیہ السلام انج مارا گی نا وہ یاد کرے گا جتو علیہ السلام نے سنیا تھے دوڑ گیا مسیبت چاہ گیا مشکل چاہ گیا چیلنج آ گیا اور چیلنج کیسی تینوں مار چھڑنا ہے جو دوڑیاتوں لکھا ہے چالیس دین تے چالیس رات چل دائے لیا تے کتے پہنچ گیا خوریب خوریب ایک پہاڑی ہے ادھے دو ہی نانے ایک کا ریب ہے تے دجا موسیٰ کی تھی راب نگلہ کرتا سی کیلی پہاڑی تھی جی خوریب اوٹھے پہنچ کے نا غارچ لوک گیا لوک گیا تے کہن لگا ربا پھون میں مصیب بچا مجھے بچا تے انتظار کر لگا کہ راب آئے گا پہلے کی ہویا اینی توندہ نیری آئی لیاس کے اندر لراب آ گیا خدا آ گیا تے خدا کوئی نہ آیا توندہ ہوا آئی نیری آئی چکھڑایا نکل گیا خدا کوئی نہ آیا خیر کیوں آیا زلزلہ آیا کیا لگا ہون خدا آیا زلزلے چھے کوئی نہ آیا لیاس کے اندر ہے بھئی انتظار کیا ہوں نا دیکھتا رہا انتظار کیتا آخر چلے کیا آئے باد نصیم صبح دیو آم دیئے بھریک جی واہ ٹنڈی جی صبح صبح جلی چل دیئے پتہ بھی نہیں چل دا اوہ ہوا آئی تے لکھیا آئے عوضے چھے خدا آیا تے لیاس انہوں کیا اٹھے میں تیرے ساتھ ہوں آمین اور انہوں بچایا کیونکہ زندہ خدا ہے علیہ آس مشکل چھے خدا انہوں پکا رہا تے خدا نے انہوں بچایا خدا نے کیا درو مت میں تیرے نہ آلا تُو کلہ نہیں ہے آج کل کوئی ہو گیا ہے کہ چار پانچ سال پہلے بڑا مشہور ہوئے ایسی کی تیک ہے کیڑا میں نہیں کلہ میرے نل ہے خدا بڑا بچے بھی گوندے پھر دے سانہ میں نہیں کلہ میرے نل ہے خدا علیہ آس نبی ملکہ تو دوڑیا خوف زدہ پر خدا نے کیا تُو کلہ نہیں میں تیرے ساتھ آمین خدا مشکل سے ساتھ کدھی کلہ نہیں چھڑ دا میں نہیں کلہ میرے نل ہے خدا آج پاکن جی لے اکمال دی تلاوت ہے یسو نے نا موجزہ کیتا پانچہ رو اٹھیاں تے دو مچھلیاں پانچہ زار لوکہ نو کھانا کو آیا جدہ لوکہ نے کھانا کھا لیا نا تے شگردہ نو کہندہ ہے جی لدے اکپا سے یہ موجزہ آیا یسو کہندہ ہے کشتی چھ بھو شگردہ نو کیا تے دجھے پاہر چلو تے میں آنا ہوا لوکہ نو توڑ کے تے آنا ہوا وہ چلے گئے تے آپ پہی دعا کرن چلا گیا کتے ہاں شاہ باش بولو پہاڑ تھے لیکے کلہ دعا کرتا رہا مسیویت میرے عزیزو کمال دی گال لینا یسو سب تو زیادہ چیزیں جنہیں یسو دے بارے لکھیاں گیا ہے نا اونا مچھوں ایک کے اور وہ صبح و سویرے اٹھ کر دعا کرنے گیا خدا دا بیٹا باپ دے نال کنیکٹ ہونا چاندہ ہے تے کس طرح کنیکٹ ہونا چاندہ ہے دعا نا راب نہ کنیکٹ ہونا چاندہ ہے راب دا وائی فائی میں ایک کوئی ہے ایک کوئی انٹرنیٹ جے کیلے سگنل کہا دے راب نہ کنیکٹ ہونا چاندہ کیلے سگنل جانے نہیں باس اے ہوئی انٹرنیٹ جے راب دا دعا اگر یسو خدا دا بیٹا اوہ باپ نہ کنیکٹ ہوں دے دعا چھے اے تو تھا کہ دکھان دے بیلے بھی گرچ سونی بانچوی دعا کر رہے اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالا مجھ سے پر میری مرضی نہیں بلکے یسو دعا کر دا آج میں بڑا سٹرونگ پیغام دینا چانا سارے انو راب نہ کنیکٹ ہونا جنا مشکل چھو دکھا چھو تکلیفہ چھو مشکل چھو پریشانی چھو اگر خوشیاں چھو ایک کوئی طریقہ ہے جاگتے رہو اور دعا کنیکٹ ہو راب نہ دعا نہ یسو دعا کر رہے تشاگرد کشتی چھو آکے جیلدے دجھے پاسے چلے تلکھا تو فان آگیا ایک پرہ پہلے بھی انجو ہے خیال کریو پر اوہ دو یسو کشتی میں چھو تازی پر حیاتے کشتی سے نا آج یسو کشتی چھو بھی نہیں ہے تو فان آگیا تو کہیں لگے لہو ہی مر گیا دوروں بیکھیا کوئی آ رہا ہے پر آکے میں رہا ہے پانیاں تھے چل کے وہ کہندے ہیں کدھی بندے نوں پانی تھے چل دیاں بیکھیا ہے اے نہیں ممکن ہے ایک شاگرد کی کہندہ ہے اے کوئی روح ہے تو ڈر گیا ہے یسو انہی دیر قریب آگیا یسو نے کیا درو مات میں ہی ہوں اے پتے کی میں ہی ہوں کیے گا اے رہا بتا ہے خدا دا نائیں یا بادا جہ دو خدا نے کیا نا موسیٰ نو جا فراؤن دے کول مصر چھے تے کہنے لگا خدا بندہ جہاں نے پوچھیا تے نوکہ لیاکی انہیں خدا نہ کیے تے کی کمانگا تے انہیں آگیا سی جا کے کہیں میرا نائیں جو ہوں میں ہوں سو ہوں میں ہوں سو ہوں یا جو ہوں یا سو ہوں آجی یسو یہ تکی کہہ رہا ہے درو مات میں ہی ہوں میں خدا ہوں میں یہاں ہوں درو مات پترس کے اندازے ایک آل لینا اگر تو ہوں یہ تے پھر کہو توں پانیاں تے چلنے تے کم دے میں ہی چلنے تے یسو نے کہ کیا سی مڑ جائے توں نہ کریں کیا سی نہیں کی کیا سی آجا تے لکھیا پترس پانیاں تے چلو لگ پیا جنہی دیر یسو علیہ بیندہ رہا ہے پانی تے چلدہ رہا تے مڑ کے اپنے علیہ بیکھر لگا تے کہیں دے دوپنا جاما تے اس سے بھلا کی ہو گیا دوپ گیا آج دجی گال ہے بندہ دوپ دا پتے کدو کدو دوپ رہا ہے جدو رہا ہے بھلے نہیں رہی تا کدے علی بیندہ ہے آپ نے علیہ بیندہ ہے تجھے بیندہ ہے ہر کارچ کوئی مشکل آجا میں نے تو کوئی نہ کوئی جی کردہ ہوں گا اور نہ چھٹو دوامن ہوں بھائی آپ ہی بہلنگا ایک ہی کہہ رہا ہوں گا رہا بھلے نہ بیکھو کدے علی بیکھو اپنے آپ علی بیکھو اپنی طاقت اپنی اکل اپنی سوچ جدو میں مشکل چاہو رہا بھلے بیکھو پترس ڈوبن لگ پیا تجھے پھر دعا کیتی اچھی ساری آواز دیتی کی اے خدا مجھے بچا ایس تو وڈی دعا اور کوئی نہیں جی جدو کہتے مشکل چاہو نا چھوٹی جی دعا ہے کی ایک بڑا اور کہہ دیو اے خدا مجھے بچا پاک ہے جی چھوٹیاں چھوٹیاں دعا ہمانے بڑیاں کمال دیا ایک کیوے ایک کو اور ہے بہت زبردست ہے کوڑیاں نے دور و یسونو بکیا تھے کی کیا سی اے خدا وند ہم پر رحم کر کڈی کمال دی دعا ہے دو تل لفظ نے کڈی کمال دی دعا ہے اے خدا ہمیں بچا کدی کدی سفر کر رہے ہو کتے جا رہے ہو کتے آ رہے ہو اپنے ذہن چنا اپنے دل چاہیے ورد کریا کرو اے دلی تے کوئی کتاب بھی نہیں چاہی دی کوئی گرجہ بھی نہیں چاہی دا کام کر دیاں آیا چال دیاں پھر دیاں ورد کرنا ہے انہوں رٹلو انہوں پکالو دو دو آمانو نمبر ون اے خدا وند رحم کا تے دو جی آج والی کوئی بہت اوکھی تھے نہیں اے جی دوں کتے کامتیں جا رہا ہونا اے جی پور سو چانٹے ہیں سو اجدے سو اجدے مشکل چاہ پہ جاندے ہو اے دعا کیوں نہیں کر دے جاندے اے خدا وند رحم کر اے خدا وند مجھے بچا اے وردی کر دے کیوں نہیں جاندے آٹا گندیاں پہنے یہاں پہنا بیٹھی آنے کام کر رہی ہیں جی صفائی کر رہی ہیں جی کچھ نہیں اے خدا وند رحم کر اے خدا وند مجھے بچا آپ نے کارلی برکتہ باعث ہوگے آمین تے کوئی مشکل دعا تے نہیں سوارے پڑے لکھے انپانٹ سب کر سکتے نہیں سو آج دے بعد میں دعوت دینا ٹھیک ہے یاد کرانا پیغام دے رہے ہیں کہ آپ نے کراچنا ایک چھوٹی دعا ورد ونگو پڑھا کرو وردہ مطلب جنہوں بار بار دہر آیا جائے ورد ورد کر رہا کرو دو ہی لفظان دا اے خدا وند رحم کا اے خدا وند مجھے بچا فیملی جس کو مشکل آ جانا تے بھی کہہ سکتے ہو اے خدا وند میرے خاندان نو بچا آمین آخری غل ایک کشتی ہے کہ یہ بار بار دا ناکیوں وند ہے کشتی ابتدائی کلیسیا دے ویچے ہیں کلیسیا نو کشتی کیا جاندہ سی اے کلیسیا بیٹھی ہے نا ٹھیک ہے آندھے سان کشتی ہے شپ کشتی تے کندے سان نا چل کشتی میں بات بتاو کیے کہ کلیسیا دے ویچے داخل ہو کشتی کلیسیا نو کندے سان یاد رہ گا کنوں کہنے نے کشتی کلیسیا نو تے اگے اگے بولنوالا کھیڑا سی شگردہ جو بولنوالا کھیڑا سی پترس سردار کشتی کلیسیا او دا سردار کنوں مقرر کیتا یسو نے پترس نو کیا سی میں آسمان اور زمین کی کنجیاں تجھے دیتا ہوں جو زمین تے کھولیں گا آسمان تے کھول گیا جو زمین تے بنیں گا آسمان تے بنا گیا پوپ صاحب مقدس پترس دی گدی تے نے ایک کوئی نسل دا نسل دے نا دادا جاندہ ہے ابباب آج جاندہ ہے آج کل تے بڑے رواج ہو گیا جی تو کسی بزرگ دی مموریل سرورس ہو جاندی ہے نا دیکھتے انہیں ادھے پر ڈے بیٹے نو کی کر دے نے ہاں پاک بنا دے نے ادھا مطلب کیے گئے ہیں کہنے نے اے ہونا اببیدہ جانشی ہیں یسو نے پترس نو اپنا گدی نشی اپنا جان نشی بنایا کی دا کلیسیہ دا تے بیشپ صاحب کیوں دے نے اچھا پترس دا تے یسو دا تے بن گیا جانشی پترس ہے تے باقی شکرد کی در گیا ہے جنہیں باقی بیشپ نے نا اوہ شکردان دے جانشین پوپ صاحب پترس دا جانشی تے بیشپ صاحب باقی گیارہ شکرد اونا دے جانشی اجے تلیم سکھنی ہے پوپ صاحب کی دے جانشین دے تے بیشپ صاحب باقی شکردان دے بہت اچھا آج آج ایک پیغام دینا چاہنا درمت میں تمہارے ساتھ ہوں زندگی چھو مشکلہ تکلیفہ پریشانیاں آجنگ قدینی ڈرنا کی ڈی مشکل بھی ہوگے ساڑھے رابطوں وہ ڈی مشکل نہیں ہے خدا مشکل کے شاہے بس ایک کوئی کاب کرنا ہے اوہ دنال کونیکٹ ہون ہے کونیکٹ ہون ہے دعا کرنی ہے انہوں کہنا ہے اے خدا مجھے بچا اے خدا میرے خاندان نو بچا تے وہ اپنا ہاتھ بدائے گا تے تا نو برکت دوے گا تا ڈیا مشکلہ نو کٹے گا تا ڈیا مسیبتہ نو کٹے گا تا ڈیا پریشانیاں نو کٹے گا ہمیشہ او دے تے ایمان رکھو تے او دے تے بروسہ رکھو اوہی بکشنہار تے اوہی ازادی دینوالائے مسیح یسو دنا ہوتے آمین موسیقی 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 موسیقی